شیوپال یادہو سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے یہ خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شیوپال یادہو نے کھل کر بہت سارے مددوں پر اپنی بات کہی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ریپورٹ میں دکھانے جا رہے ہیں پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے عدیق شیوپال سنگھ یادہو سماجوادی پارٹی مکھیا اور اپنے بھتیجے اکلیش یادہو سے ناراض چل رہے ہیں ایسے میں حال ہی میں شیوپال یادہو کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں لگاتار ہو رہی اپنی شاہ اس کی وجہ ہے اکلیش کے لیے 2022 کے ویدان سبہ چناؤں میں بھاجپا کو ستہ سے ہٹانے کا بہت اچھا موقع تھا لیکن ویناش کالے وپریت بدھی یہ بہت بڑی بات ہے جو شیوپال یادہو نے کہی ہے سیدھے سیدھے ان کا نشانہ ہے اکلیش یادہو پر وہ کہہ رہے ہیں ویناش کالے وپریت بدھی شیوپال یادہو نے آگے کہا کہ ویدان سبہ چناؤں سے پہلے میں نے سماجبادی پارٹی کی صدسیتہ لی پھر چناؤں سبہ کے ٹکٹ سے لڑا سبہ کے 111 ویدائکوں میں سے میں ایک ہوں اس کے باوجود مجھے سبہ ویدان منڈل دل کی بیٹھک میں نہیں بھلایا گیا اکلیش سے جب اس بارے میں کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا گڑ بندن کے دلوں کے ساتھ بیٹھک میں ان کو بھلایا جائے گا لیکن وہ گڑ بندن سے تو لڑے نہیں تھے سبہ کے ٹکٹ پر لڑے تھے پھر کیوں نہیں بھلایا گیا یہ بڑا سوال تھا انہوں نے یہ بھی آگے کہا شیوپال یادہو نے ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے ایک اکبار کو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ کوئی گڑ بندن ان کا نہیں ہوا تھا میں تو سبہ میں شامل ہو کر چناؤں لڑا تھا یدی گڑ بندن میں مجھے مانتے تھے تو چناؤں سے پہلے گڑ بندن کی بیٹھکوں میں مجھے کیوں نہیں بھلایا گیا ویدان سبہ چناؤں سے پہلے رتھیاترہ نکال کر میں پردیش کے سب ہی زلوں میں گیا کارکرتہ چاہتے تھے کہ سپہ پرسپہ ایک ہو جائیں جنتہ کی آواز پر میں پورے سمرپن بھاؤں سے سپہ میں شامل ہو گیا اکھلیش کو اپنا نیتہ مان لیا سپہ میں نیتہ جی ملائم سنگھ یادہو اور آزم خان کے بعد سب سے ورشت نیتہ میں ہی تھا شپال یادہو یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں سٹار پرچارکوں میں نہیں رکھا گیا پارٹی میں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ویپکش کے نیتہوں میں سب سے بڑی جیت کے باوجود ان کی اپ اپیکشہ ہو رہی ہے سپہ میں انہیں اپمان کے سوا اور کچھ نہیں ملائے سارے آروپ لگائے ہیں شپال سنگھ یادہو نے اکھلیش یادہو پر اکھلیش اگر میری پارٹی کے نیتہوں اور سنگٹھن کا چناؤں میں استعمال کرتے تو آج سرکار میں ہوتے الٹے انہوں نے میرے سمر تک نیتہوں کا اپمان کیا بھاچپا کو ہٹانے کا اچھا موقع تھا لیکن اکھلیش کا حال وناش کالے وپریت بدھی جیسا ہو گیا ہے آگے شپال یادہو یہ بھی کہتے ہیں کہ اکھلیش سے ان کی آخری ملاقات پچیس مارچ کو ہوئی تھی اس کے بعد چھبیس مارچ کی پیدھان منڈل دل کی جو بیٹھک تھی وہ بلائی گئی تھی انہوں نے شروعات میں سو سیٹے اکھلیش سے مانگی تھی لیکن منع کر دیا گیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیتیس جیتنے والے پتیاشیوں کے نام بھی انہوں نے اکھلیش یادہو کو دیئے تھے لیکن آخر میں انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ کم سے کم پندرہ سیٹے تو دے دیجئے اور انہوں نے صرف ایک سیٹ دی اور شپال یادہو یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سیٹے مانگنے کے بعد میں پھر بھی راضی ہو گیا تھا کیونکہ سبھی جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ دونوں ایک ہو جاؤ شپال یادہو آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے نیتا جی یعنی ملائم سنگھ یادہ جو ان کے بڑے بھائی ہیں کے لیے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے جس سے ان کا اپمان ہو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ آزم خان جیسے ورشت سماجوادی پارٹی کے جو نیتا ہیں ان کے اتپیڑن کے ماملے کو وہ نیتا جی کو اپنی اگوائی میں اٹھانا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے خبر آپ کو پتا ہوگا یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزم خان جیل سے باہر ہوتے اگر ملائم سنگھ یادہو چاہتے تو اور شپال یادہو یہ بھی کہتے ہیں کہ نیتا جی اس ماملے کو لوگ سبح میں اٹھا سکتے تھے پردان منتری سے بات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بھاجپا کی مدد کرنے کے آروپ جو ان پر لگ رہے ہیں اس پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں انہوں نے کسی طرح کی مدد بھاجپا کو نہیں پہنچائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی پراتھمکتہ سنگھٹھن کا پنرگٹھن کر پارٹی کو مضبوط کرنا ہے پردیش میں جہاں بھی انیائے ہوگا وہاں نیائے دلانے کے لیے وہ سنگھرش کرنے کے لیے جائیں گے آزم خان کو جیل سے نکالنے کے لیے بھی وہ سنگھرش کریں گے یہ باتیں بھی انہوں نے کہیں ہیں راجنیتی میں چرچائیں بہت ساری چلتی ہیں اس پر شیوپال یادو کہتے ہیں کہ میں سماجوادی پارٹی کا نیتہ تھا ہوں اور رہوں گا جہاں تک بھاجپا کے نیتہوں سے ملاقات کا پرشن ہے تو راجنیتی میں ششتہ چار ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے عدیقش شیوپال یادو نے اب پوری طرح یہ من بنا لیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کس راہ پر آگے بڑھیں گے اس بیچ ان کی بی جے پی میں جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں شیوپال یادو کا آنے والے سمیں میں اگلا قدم کیا ہوگا اس پر سبھی کی نظر ہے کیونکہ اتر پردیش کی سیاست میں شیوپال یادو ایک بڑا نام ہے خاص طور پر سماجوادی پارٹی کے درشتی کونڈ سے دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی کا ایک بڑا کارڈر آج بھی شیوپال یادو کے ساتھ ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں